بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا اس کے والد کو شہید کیا گیا زاول حق کو مارا گیا یہ یاد رکھے یہ بلک میں پہلی رفع نہیں ہوا کہ ایک نیک انسان کو ایک وطن دوست انسان کو شہید کرنے کی کوشش ہو دی شیعہ سنی کو لڑوایا جا رہا ہے جب ہماری حکومت تھی نہ دہشتگرد تھا نہ بم پھات رہے تھے کوئی نہ پوریس کو کوئی مار رہا تھا نہ خوج کو ہمارے ملک کی طرف کوئی گندی آنکھ اٹھائے گا یہ خواب دیکھنا چھوڑ دے کہ جی کے پی کے کو افغانستان کو دے دیں گے اور بلوچستان کو ادھر بانٹ دیں گے یہ خواب کوئی نہ دیکھے آپ نے تو ملک بیچا تھا باجوا کے طرف کلے ہیں وہ اربو ڈالر جاسمان سے گرنے تھے ہم پہ مہنگی بجلی مہنگا کھانا لوگ خود کوشی کر رہے ہیں بچوں کی گلے کاٹ رہے ہیں بچے بیچ رہے ہیں جہاں مادینیات ہوتی ہیں دہشتگرد پہنچ جاتا ہے افغانستان کو پینتالیس سال امریکہ اور یہ باقی ڈیفیٹ نہیں کر سکے روس مل کے بھی ڈیفیٹ نہیں کر پائے یہ ہم پہ نظریں رکھ رہے ہیں خواب دیکھتے رہے ہیں ٹیکسٹر والوں نے اربو ڈالر کمائے ہیں اور ایک یونٹ بجلی کا نئی بنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بابشیر علی صاحب اور انشاءاللہ ہمارے ہونے والے سینیٹر ارخان سلید صاحب آپ سب کا بھی شکریہ پاکستان جی ایک بہت نازک نہیچ پہ کھڑا ہے آج یہاں سے لکھا والے ہیں یہاں سے دس قدم آگے کورم ایجنسی میں جو کورم ایجنسی ہوتی تھی پڑا چینار میں جس قسم کا تشدد ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی خطہ عرض پہ شیعہ سنی کو لڑوایا جا رہا ہے یہ عمران خان جب پرائم منسٹر تھا جب ہماری حکومت تھی نہ دہشتگرد تھا نہ بم پھات رہے تھے کوئی نہ پوریس کو کوئی مار رہا تھا نہ فوج کو کوئی مار رہا تھا بارڈس کامیشنز ہوتے تھے اب موڈی صاحب بڑی پوشی سے کہتے ہیں کہ جی میں تو گھوس کے مار رہا ہے آپ کو ملک میں تو پھر کورم کا ذمہ دار کون ہے کورم میں کون گھوسا ہے اور جو لوگ ہزاروں سالوں سے مسلمان بھائی بھائی اکٹھے رہ رہے تھے ان کو شیعہ سنی میں کس نے بانٹا ان کا خون کیوں سستہ ہوگی اسی طرح بنو میں جو ہوا ہے بنو میرا ووٹر نہیں تھا وہ سارے پی ٹی ایم کے ووٹر تھے منظور پشتیر کے تھے آٹھ سے لے کے چودہ سال کے بچوں پر فائرنگ ہوئی ہے یہ کس ملک میں ہوتا ہے ابھی جو ہمارے ورکرس کی انہوں نے بات کی ہے اس پہ تو میں آتی ہوں اس پہ تو میں آرام سے بات کروں گی مجھے پتائیں ہاجی امتیاس منڈی بہاودین کے ایم اینے ہیں آپ میں سے کسی کو پتے کہ اس وقت کہاں پہ ہیں اپنے والدہ کے لیے گئے تھے ہسپتال پوچھنے کے لیے وہاں سے ان کو اٹھا کے لے گئے آپ کسی ایم اینے کو گرفتار بھی نہیں کر سکتے جب تک سپیکر کی اجازت نہ ہو اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں دن دہار ہمارے ایم اینے جھنک کے امیر سلطان ان کو اٹھا کے لے گئے مزفرگڑ کے ایم اینے موظم جو تو ہی اس کو اٹھا کے لے گئے تو اگر ایم اینے ایم پی ای سینیٹر سیف نہیں ہے تمہارے بچارے ورکرس کا کیا رونا رو ہوں گی ڈاکٹر یاسمین جیل میں بیٹھی رہی ہے آلیا حمزہ جیل میں بیٹھی رہی ہے اور پتے نے ان کے پاس کونسی یہ ٹائم ٹرائیول مشینز ہوتی ہیں کہ ایک ہی دن میں آلیا اور سرم پانچ پانچ جگہ پہنچ جاتی ہیں گجرہ والے بھی پہنچتی ہیں سیادکورٹ پہ پہنچتی ہیں اسلامباد بھی ہیں ہر جگہ پہنچ گئے ہر جگہ ایم ف آئی آر کٹے ہوئے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھاتی کہ جو بائیڈن نے پاکستان کے لیے تباہی لکھی تھی یہ ہمارے والی جو ایمپورٹڈ حکومت ہے یہ کس خوشفینی میں ہے ان کو کیا لگتا ہے کہ ہم فلسطینی ہیں ہم اکتے صابر تو نہیں ہیں ہم تو مو توڑ جواب دیں گے ہمارے ملک کی طرف کوئی گندی آنکھ اٹھائے گا یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں کہ جی کے پی کے کو افغانستان کو دے دیں گے اور بولوجستان کو ادھر بانٹ دیں گے یہ خواب کوئی نہ دیکھیں یہ یاد رکھیں ہم پاکستانی ہیں اور رہیں گے ہمارا صوبہ ہماری زمین ایک انچ کسی کو نہیں دیں گے آپ شیعہ سنی کیا آپ ہر لڑائی کروا کے دیکھ لیں یہ ملک کئی نہیں جا رہا عمر فاروق ہو گیا اکرام کٹانا ہو گیا ہمارے جتنے میڈیا کے بچے ہیں عروبہ کمال کومل سوری جو بچی اسلامباد سے اٹھائی گئی اس کا اڈیالہ جیل بھینچتی ہے اس کی حالت آپ نے دیکھی ہے اتنی سوکھی سڑھی سی جان ہے اس کی بچی ہے وہ اس کا والد جیل میں رو رہا تھا وہ اتنی بہادر ہے وہ آگے سے کہتی ہے آپ نے رونا نہیں ہے یہ دن آگیا ہے کہ بیٹیاں اپنے باپ کو کہہ رہی کہ بابا میں اب غاؤ گئی ہوں تیررزم میں دہشتگردی میں لیکن آپ نے رونا نہیں ہے لانت ہے ایسے لوگوں پہ جو باپ اور بیٹی کے لیے یہ دن لے کے آتے آپ سب کے ساتھ یہ ہوگا جو یہ کروا رہے ہو یہ یاد رکھو یہ کوئی نہیں بھولے گا پھر بائیڈن بچانے آپ کو نہیں آئے گا بائیڈن آپ کا اتنی بڑا چاچا تھا تو کل تک آپ کا فائنانس منسٹر ناک رگڑ رہا تھا زمین پہ چین نے بھی پیسے نہیں دیئے سعودی نے بھی نہیں دیئے امریکہ نے کیونے آپ کو نہیں دیئے بھائیڈا آپ نے تو ملک بیچا تھا باجوا کے تھو کدھے ہیں وہ عرب و ڈالر جاسمان سے گرنے تھے ہم پہ مہنگی بجلی مہنگا کھانا لوگ خود کوشی کر رہے ہیں بچوں کی گلے کاٹ رہے ہیں بچے بیچ رہے ہیں تیل پر ٹھول رکھے ہیں بیا گست آتے ہیں ستمبر لگ پتا جائے گا ہر کسی کو اور یہ کس کو پکڑ رہے ہیں دیجٹل دہشتگرد کون ہے دیجٹل دہشتگرد اصلی دہشتگرد کا پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں قرمے میں اصلی دہشتگرد کا پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں بنو میں پشاور میں میرا حلقہ حسن خیل چار سی ٹی ڈی والے شہید ہوئے چار زخنی ہوئے کسی نے کچھ ان کو دیا احسان کیا ان کے کوئی پوچھنے گیا ان کے گھر کسی نے دعا کی بڑے آئے ازاہ بیستہ کام لے لے کے آنے والے آپ ہوتے کونے کے کے پی میں لے کے آئیں گے کل بھی ایک جرنلسٹ ذرا پاریخ سی تھی مجھے کہتی ہے کہ کے پی میں کیوں نہیں آ سکتا میں نے کہا جس سارے پاکستان میں ازاہ بیستہ کام لے کے آئیں لیکن مجھے یہ بتائیں کل ادم اوگنائزیشنز جو ہیں یعنی جو دہشتگرد جسے کہتے ہیں پاکستان میں دو سو پچتر سے زیادہ ہے جو نوٹیفائی ہو چکی ہیں اس میں سے دو سو پندرہ پنجاب میں ہے اور باقی پچاس ساٹھ کی لگ بگ جی بی گلگت بلکستان ازاہ جمہورتر شمیر کے پی کے سندھ اور بلوچستان میں ہیں آپ نے آپری اپریریشن وہاں سے شروع کرے ادھر کیوں پہنچ گیا جہاں مادینیات ہوتی ہیں دہشتگرد پہنچ جاتا ہے اس کو ریپورٹ کون دیتا ہے مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میرے حلکے میں کوئلہ نکلائے مجھے تو نہیں پتا تھے میرے حلکے میں کوپر نکلائے کہ دہشتگرد کو پتا تھا سی نیدہ لوکیشن پن پہ پہنچ گیا وہ یہ جو پندرہ سال ہمیں اپنے خواج قربان کی اسی ہزار لوگ شہید ہوئے جو ہمارے سیویلینز شہید ہوئے وہ خون کافی نہیں تھا آپ کے لیے عمر فاروق چھوٹا سا بچہ ہے اس کے بھائی کو اٹھا کے لے گئے اللہ کا عذاب ہو جن پر نے نکی ہے تو پھر بھی تمیز سے باتیں کر رہے تھے آپ ہمارے بچے کو ہمارے گھروں سے اٹھائیں گے ان پر دہشتگردی کے پنچے کاٹیں گے خدا کا خوف کریں آپ خدا نہیں ہیں آپ اپنے آپ کو جو بھی سمجھتے ہو آپ دس لاکھ جوتا پہنے ہیں بیس لاکھ آپ خدا نہیں ہیں نعوذب اللہ درے اس دن سے قبر سے آج کا کوئی نہیں بچا اکرام کٹانا چھوٹا سا بچہ ہمارا اور یہ لوگ بے تنخواہ کے کام کرتے ہیں اگر عرشد شریف پہ کسی نے بات کی ہوتی نہ عزیز میمن ہوتا نہ یہ جو آج ہو رہا ہے جرنلسٹ کا آنکر کا صحافی کا ایک کام ہے تو وہ لوگوں تک سچ پہنچاتا ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے کہ عمران خان کو نیچے دکھانا ہے نہیں دکھا سکتے آپ کوشش بھی چھوڑ دیں یہ وہ آدمی ہے عمران خان جس کے لیے کربلا میں بھی دعا ہوتی ہے اور کابے میں بھی دعا ہوتی ہے آپ نہیں اس کو ہرا سکتے کہ ہار مان جائیں ایسا کوئی بندہ آئے نہیں پاکستان میں کاریا آزم اور عبدال ستار ایدی ان کے علاوہ سواری میری جب بڑھا پا گیا ہے میرا میموری ذرا کمزور ہو گئی ہے ان دونوں کے علاوہ کربلا اور کابا میں کسی کے لیے دعا ہی ہے تو یہ جو زور آپ لگا رہے ہیں کہ عمران خان کو توڑ دیں گے آپ عمران خان کو نہیں پاکستان کو توڑ رہے بہت سکسیسفلی توڑ رہے ہیں مجھے بتائیں یہ لوئے جرگہ جو پشتونوں کا ہو رہا ہے اکتوبر میں اکتوبر میں کیوں ہو رہا ہے ابھی کیوں نہیں ہو رہا ہے کورم میں جو حال ہے ابھی سارے کٹھے بیٹھے اکتوبر کا کس اچھے موسم میں کون جرگے کرتا ہے سس موسم میں کریں حق سمجھ جائیں جو اس ملک پہ اس وقت گندی نظریں لگی نہیں ہیں ہماری جوہری ہتھیاروں پہ ہمارے سوبوں پہ ہمارے ریر ارث منرلز پہ ہمارے سونے پہ ہمارے کپر پہ یہ آپ پہ نہیں رٹکی ہوئی آپ کو فارغ کرنا ہے فلسطین کی طرح اور بادشاہوں کو دوبارہ لے کے آنے جسے ہم کہتے ہیں نیو کلونیلزم نہیں چلے گی الحمدللہ بڑے پور اظم ہے کے پی کے پہ کتابیں لکھی انگریزوں نے افغانستان کو پینتالیس سال امریکہ اور یہ باقی ڈیفیٹ نہیں کر سکے روس مل کے بھی ڈیفیٹ نہیں کر پائے یہ ہم پہ نظریں رکھ رہے ہیں خواب دیکھتے رہیں خان صاحب نے مزاق میں انتفاق کہا تھا کہ دو قسم کی لوگ اللہ نے بنائے ایک انسان ایک پتھان تو کیوں زور آزمائی کرتے ہیں جہاں آپ نہیں جیت پا ہمارا ورکر ہماری عزت ہے کل بھی ایک خاتون سی میں نے اس کی ویڈیو دیکھی وہ مریم نواز کے ساتھ اور ایک اور ان کا ایمینے تھا اس کے ساتھ سٹیج پر کھڑے ہوکے کہتی ہے کہ پی ٹی آئی میں ورکر کی عزت ہے اور کہیں نہیں ہے الحمدللہ ہمارے ورکر ہمارے بھائییں ہماری بہنیں ہمارے بیٹے بوڑا بھی نکلتا ہے بچہ بھی نکلتا ہے بی بی امار کو فاروق ایباد کے بیٹے کو مار دیا خان نے اس کو میسیج بھی جوایا جیل میں کہ آپ بے شک پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی چھوڑ دے اس نے کہا بلکل کوئی نہیں سر اپنے ہاتھ سے اپنا بیٹا اس نے دفن کیا ہے بڑا دل جگرہ چاہیے کہ پانچ سال کے بیٹے کو قتل ہوئے بیٹے کو کوئی ڈال دے قبر میں ہمارے لڑکے سڑ رہے ہیں ملٹری ٹرائلز میں ہماری خواتین کوٹ لکپٹ میں سڑ رہی ہیں عمران خان اس گروہ میں اس کو اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ دے رہے ہیں اور الحمدللہ ہستہ مسکراتہ بادشاہوں کی طرح کہتا ہے کہ ایمان نہیں بیچ سکتا ہے ان لوگوں نے ملک بھی بیچ دی ہے ملک ماں ہوتی ہے انہوں نے وہ ملک پھیج ہے جنہوں نے ہمیں کوئی نہ کوئی آئیڈنٹیٹی دی کوئی پہچان دی میرے پاس تو ایک گرین پاکستانی پاسپورٹ ہے اور ایک گرین آئیڈی کارڈ ہے میں کہاں جاؤں آں کہاں جائیں گے ہم ورکرز کے لیے اس لیے بات کریں کہ ہمیشہ یہ لوگ چھوٹے چیز سے شروعات کرتے بڑی چیز پر پہنچتے ہیں کل کو سارے پاکستان پوٹ آئیں گے لیکن یہ یاد رکھیں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے مت ہمیں مجبور کریں کہ وہ راستہ لیں جن سے دشمن کو بیرونی دشمن کو خوشی ہوگی اکل کریں ہوش کے نہ خون لیں اپنی آنا کو سائٹ پر رکھیں اور وطن کے لیے فیصلے کریں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں امن کے ہر فیصلے میں دوستی کے ہر فیصلے میں حیاء عزت پناہ کے ہر فیصلے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن دشمن ہی کریں گے تو اپنے وطن کے ساتھ کریں گے اور یہ یاد رکھے ہمارے لیے پاکستان ضروری ہے ہر انسان سے ہر پرسنیلٹی سے ہر ادارے سے ہر ملک سے پاکستان ہمارے لیے ضروری ہے پھر جو کرنا پڑے گا ہمارے بسمے کو ہم کریں گے آپ نے کہا کہ ہم نے نو مئی کر کے فوج سے لڑائی لے گئی یہ یاد رکھے نمبر ون نو مئی عمران خان اور عمران خان کے کسی ورکر نے نہیں کیا جو ملا اس کو پھانسی نہیں یہ لکھا والے دوسری بات نو مئی اگر عمران خان نے کرنا ہوتا وہ اپنے ملک پہ اٹاک نہ کرتے وہ انڈیا پہ کرتے اس پہ ہمت ہے وہ ہمارے دشمن ہیں یہ والا پرائیم منسٹر فارم سینتالیس والا موڈی ٹوٹر پہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ میری انٹیلیجنس ایجنسی گھسی ہے پاکستان میں لوگوں کو مارا ہے اور ہمارا والا اس کو اسی ٹوٹر پہ جو بان کیا ہے اس کو مبارک بات دیتا ہے کہ جب پی ایم انگرے تو اسی پی ایم گئے مبارک کو میرے لوگ کو مروادی بات ہی نہیں کی یا تو کسی نے اس کو بتایا اس کی نوٹس والے بڑے سٹوپڈ ہیں یہ تو حالس بلکر نو مئی ہم کریں گے اپنے وطن خلاف باجوا کے ٹائم پہ انڈیا سے ایک میزائل پاکستان میں آکے گیرا تھا پنجاب میں اگر آپ کو یادو اور وہ نیوکلیر وار ہیڈ اٹھانے کے قابل تھا پر اس پہ نہیں تھا دون دن اس پہ فورن آفیس اسٹیٹمنٹ نہیں آئی امران خان نو مئی کرے گا سارا جھوٹ اور ہماری لڑائی فوج سے نہیں ہے ہماری لڑائی جنرل باجوا سے ہے جس نے بائیڈن سے پیسے لے کے ووٹ اف نو کانفیڈنس کروایا پاکستان کا بیڑا غر کیا میں نے کتنی دفعہ یہ بات کیل کیا اگر آپ کو امران خان سے نفرت تھی وہ پاکستان کے نفرت کیسی بن گی آپ نے امران خان کو ہٹائے الیکشنز کرا پہ لے کیا تپنے نہ لائکو ہم نے نہیں جلایا جس نے جلایا وہ بھی آپ کو پتا چل جائے میرے پاس جو ثبوت ہے انشاءاللہ وہ ساری دنیا دیکھیں گی وقت وقت کی بات ہے بھائی وقت وقت کی اثر کی نماز فجر بھی نہیں پڑھتے دوسری بات یہ جو آپ نے کہنا ڈیل کی بات امران خان وہ شیر کا بچہ ہے جس نے پاکستان کو مفت نمل دیا جس نے پاکستان کو مفت شوکت خانم دیا اگر وہ ڈیل کرنا چاہتا تھا تو وہ ڈاکٹر آریف علوی سے کرمنل پارڈن لے کے دو سو کیسز میں نکل آتا نہ اس کا فورن گیارنٹور ہے امران خان کا نہ اس کا کوئی لوکل گیارنٹور ہے اس کا ایک گیارنٹور ہے وہ اوپر بیٹھا ہے اور دوسرا سے گیارنٹور اس کی عوام جو آٹھ فروری کو نکل کے ان کا مو توڑ دیا ان کے جھوٹے بیانیے کر اگر نو مہیں ہم نے کی ہوتی تو نو فروری کو جو نکلی الیکشن کیا تھا نہیں کبھی ہوتا ہی نہ عوام کو اچھی طرح پتا ہے اب آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے یہ جو ایپی پیز کی کانٹریکٹس نکل رہے ہیں آپ نے دیکھے کہ شریف خاندان نے زرداری خاندان نے اس جانگیترین نے ان باقیوں نے چینی والوں نے نمک والوں نے ٹیکسٹائل والوں نے اربو ڈالر کمائے اور ایک یونٹ بجلی کا نئی بنایا لڑائی یہ ہے اصلی والی خان صاحب نے سب مافیا سے گریبان میں ہاتھ ڈالا ان لوگوں نے اس کو جیل میں ڈال دیا اور یہ تم آپ کو پچیس مارچ دو ہزار بائیس کی بات بتا رہی ہوں کہ خان صاحب نے کہا تھا تین دفعہ میرے گھر پر اٹاک ہوا ہے اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ فالس فلائگ آپریشن کریں گے پاکستان ہمارا ملک ہے این سے این تو یہ دوسرا بجاتا تھا زرداری پاکستان ہمارا ملک ہے یہ تو خواج آسف کہتا تھا کہ فوج نے ہماری ہڈیوں کا پتہ نہیں سرما چوس لیا ہے ہم تو سیلیکٹڈ تھے ہم کیسے نومے کر سکتے ہیں یاد رکھیں یہ چورن جو بھی بیچے گا وہ جھوٹا ہے اور اللہ کی لانت جھوٹ بالے نہ لکھیں فاطمہ جنا جو مادر ملت ہی اس کو غدار کہہ کے شہید کر دیا گیا بین ازیر بھٹو کو شہید کیا گیا اس کے والد کو شہید کیا گیا زاول حق کو مارا گیا یہ یاد رکھے یہ بلک میں پہلی رفعہ نہیں ہوا کہ ایک نیک انسان کو ایک وطن دوست انسان کو شہید کرنے کی کوشش ہو دوسری بات وسائل کے لڑائی تو آپ سب کو پتہ ہے یہ ہمیشہ سے وسائل کے لڑائی تھی یہ ہمیں کیوں انہیں کولنائز کیا تھا کیوں ہمارے سر پر برطانیہ کی بادشاہ بیٹھے ہوتے تھے یہ ان کا باپ کا ملک تھا کیا ان کو وسائل چاہیے تھا ابھی بھی وسائل چاہیے تو خود کچھ نہیں کرتے تیسری بات جو آپریشن ہوتا ہے ہمارے صوبے میں یہ فیڈرل آثورٹیز کروا رہی ہیں ہم جنگ کسی کے ساتھ نہیں چاہتے لیکن آمن ضرور چاہتے تو یہ اس پہ کوئی شک نہ ہو کہ آمن کے لیے ہم پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہیں ہم ہر حد تک جائیں گے بٹ وطن کے لیے آمن امریکہ کے لیے آمن نہیں